اسلام علیکم کچھ عرصہ پہلے آصفلی زرداری صاحب کا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اب کوئی فارمولا دو تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کو ہٹاؤ اب لاکھ کہا جائے کہ جی زرداری صاحب کہیں کہ جناب پیچھے کوئی اور نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایک سازش تو تیار ہوئی اور جس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سازش وائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو کچھ بھی کیا گیا جتنی بھی تدبیر لڑائی گئی سوچ جو تھی جو سازش جو بھی اس کو آپ کہہ لیں یہ جو کچھ بھی تھا اس میں کس طرح سے زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے وہ کچھ کر دیا ہے جو عمران خان سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نون لکھی ایسی تباہی کر دی ہے کہ انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا اب زرداری صاحب فلحال سائیڈ لائن پر کھڑے ہو کر سارا تماشا دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ نقصان ان کو بھی ہوگا مثال کے طور پر اب کمیٹمنٹس تو پوری کرنی ہیں آپ دیکھئے کہ ابھی کیا بڑی خبر آئی کہ ایمکو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں چار صوبائی وزارتوں پر بات ہوئی ہے جن میں بلدیات کی بھی وزارت شامل ہے صوبائی وزیر بلدیات کا اہدہ بھی اب ملے گا ایمکو ایم کو اب آپ دیکھیں ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی جب ایک ہو جائیں گے تو کراچی اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر ان کا ووٹ بینک تو آپ سمجھیں نا پھر کٹھے ہوتے نظر آئے گا اور جو لوگ ان سے نراز اور جو حالات نظر آ رہے ہیں ابھی دیکھئے کراچی میں کس طرح سے پھر دشتگردی سر اٹھا رہی ہے لارڈ آرڈ سٹیوشن تو ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ چودہ سال میں کیا پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے پانی کے مسائلیں ہیں لوڈ شڑی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اب شہری علاقوں میں بھی ووٹ کس طرف جائے گا امران خان کی طرف جائے گا اس لئے امران خان کہہ رہے ہیں کہ اب زرداری سے سندھ والوں کی جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے سندھ پر زرداری جو قبضہ کیا ہو اس کو چھڑوانے اب میں سندھ آ رہا ہوں تو اس سے آپ دیکھئے کہ امران خان صاحب کو کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ کس طرح امران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے مطلب اس کو آپ کیا کہیں بے دھڑک کہیں ہاتھ بلکل دستانیں اتار کر بلکل ننگے ہو کر سب سامنے آئے سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا یعنی اس طرح سے امران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے کہ سب ایکسپوز ہو کے رہ گئے اور پوری قوم امران خان صاحب کی جو کمیاں تھیں جو مہنگائی وغیرہ سب بھول گئے اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سیاستدان کر کے رہے ہیں یعنی اتنی گندگی اس طرح سے منڈی لگی ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اتحادیوں کو بھی ساتھ جوڑا جا سکتا تھا لیکن جس طرح اتحادیوں کو ساتھ جوڑا گیا جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی گئی اور پھر ماضی میں چھانگا مانگا وہ سب کچھ یہ سب امران خان صاحب کے حق میں گیا اور امران خان صاحب کی مقبولیت کو چار چاند لگا دیئے آگے بڑھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سترہ مہی کو جا رہے ہیں جناب امریکہ کا دورہ کرنے کمال ہے اب مجھے بتائیں اس دورے کا فائدہ کس کو ہوگا امران خان کو ہوگا کیونکہ وہ کہتے رہے کہ سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے پھر آپ دیکھئے کہ اب کہا جا رہا ہے جی سرد مہری ختم ہو رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے اب سفیر بھی تائنات ہو رہا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو بھی کام ہوگا کسی نہ کسی طرح سے اس کا فائدہ امران خان کو ہوگا اور ان کی باتیں درست ثابت ہوتی نظر آئیں گی کہ جی بھی یہ معافی مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ سازش چاہی گئی تھی یہ سب کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے اب آپ آگے دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ پیپلز پارٹی سندھ کے وزرعالم مراد علی شاہ کے انہی جی ہم اٹھائیں گے بھئی آپ کہاں اٹھائیں گے حکومت تو آپ کی ہے مخلوط حکومت ہے لوڈ شیڈنگ آپ جو کراچی میں پورے سندھ میں ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے اسی مخلوط حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے اسی کے دور میں ہو رہی ہے آپ اس سے اب فرار نہیں اختیار کر سکتے آپ بھاگ نہیں سکتے تو زرداری صاحب نے جس طرح سے پلان تیار کر کے دیا اور آگے بڑھے اور سب کو ساتھ شامل کیا نونلی کو بیچ میں لے کر آئے کہ جناب وزیراعظم تو آپ کو بنائیں گے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کی سیاست اور ہے نواز شریف اور مریم کی اور ہے تو ان کو آگے لگایا اور کہتے رہے کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے نواز شریف کو اس طرح کچھ نہیں ملا تو ان کو آگے لگا کر آپ دیکھئے کہ زرداری صاحب نے سارا گیم پلم دایا اور اس میں سب سادہ فائدہ اس وقت اس کو ہو رہا ہے کیونکہ ان سے معاملہ چل نہیں رہے مہنگائی کا طوفان پہلے ہی آ چکا ہے میں آپ کے سامنے فگرز رکھوں گا اور عمران خان صاحب خود کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا ہے اب ان کا کانفیڈنس اتنا ہی ہو گیا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سازش کے بارے میں بھی جو روک سکتے تھے ان کو کہہ دیا تھا لیکن وہ نہیں روک پائے اور یہ بتایا تھا نیوٹرلز کو کہ ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا معیشت تباہی کی طرف چلی جائے گی لیکن دھیان نہیں دیا گیا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے امران خان صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے لکھوں گا اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جناب مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی تو ہوگی یہ وزیراللہ سندھ کہہ رہا ہے جن کی حکومت ہے یہ اب آپ بات نہ مانیے گا کبھی بھی نہ سنیے گا کہ جی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری تو صرف سندھ میں حکومت ہے نہیں حکومت ہوتی ہے کابینہ سے اور پیپلز پارٹی اب کابینہ کا حصہ ہے اپنی انہوں نے وزارتیں جو لینا چاہتے تھے نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ایسی وزارتیں جو تھوڑی سی پیچھے ہوں فرنٹ فٹ پر نہ ہوں سامنے نہ آئیں لیکن وزارتیں ان کے پاس ہیں حکومت پیپلز پارٹی کی بھی ہے یہ آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا جب بھی یہ بات کریں کہ جی مہنگائی تو ہوگی برحال اشیاء بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں ان سے سوال کیجئے گا پھر جناب ڈالر ایک سو پچانوے پر چلا گیا ہے مہنگائی کا آپ سن لیجئے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے چند صرف چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اور پھر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا پہلے چلیں عمران خان کے حوالے سے بتاتے ہیں عمران خان صاحب سابق وزیراعظم کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح ایک سو تیرانوے پر ہے لیکن اوپر مارکٹ میں ایک سو پچانوے سے اوپر چلا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آٹھ مارچ کو ایک سو اٹھتر پر تھا اب آپ دیکھیں یعنی جب یہ عدم اعتماد کی ساری گیم شروع کی گئی جب سے اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیجئے پر بوجھ بڑھ گیا ہے قرضوں کا اس اضافے سے بہرحال شرح سود انیس سو اٹھانوے کے بعد پندرہ فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے سٹاک مارکٹ تین ہزار پوائنٹس یا چھ اشاریہ چار فیصد تک گر چکی ہے سٹاک مارکٹ چھ سو چار عرب روپے کی کیپٹلائزیشن گھما چکی ہے اور مہنگائی جنوری دوہزار بیس کے بعد سے تیرہ اشاریہ چار فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے یہ سب امپورٹڈ حکومت پر تاریخ کے کم ترین اعتماد کی علامتیں ہیں مارکٹ پولیسی اور اقدامات کی منتظر ہے مارکٹ پولیسی اور اقدامات کی منتظر ہے جو فراہم کرنے میں یہ امپورٹڈ حکومت مکمل ناکام رہی ہے میں نے اور یہ سنیے گئے جملہ میں نے اور شوق ترین نے نیوٹرلز کو یہ بریکٹ یعنی انورٹیڈ کاماز میں ہے نیوٹرلز کو متنبع کیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو ہماری نحیف معاشی بحالی ڈوب جائے گی اور یہی سب اب ہو چکا ہے یہ عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ وہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت مقبول ہو رہے ہیں مقبول ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اب نیوٹرلز کو بھی بتا رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں ہم نے تو بتایا تھا یہ ہوگا اور آپ نے دیکھ لیں اب آپ سب نے یعنی جتنے اقل منترین لوگ تھے جو تجربہ کار اہل ترین لوگ تھے ان کو اب دیکھ لیں کیا معیشت کا حال کر دیا پاکستان کی تاریخ میں یہ حالات نہیں تھے ڈالر اس سطح پہ نہیں تھا مہنگائی کی اشارہ نہیں تھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اور اب میں آپ کو تھوڑا سا مہنگائی کے حوالے سے بھی عرض کر دوں ابھی تو جناب یہ ہونے جا رہا ہے کہ آگے جو لڑائی ہو رہی ہے اس وقنون لیگ میں میں اس کا ذکر کرنے والا ہوں کہ اب کس طرح سے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کو ہر صورت پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوگی بجلی کا تو مان لیا حکومت نے اب پیٹرول کا منمانہ چاہ رہے تھے ان سے کہ جی کچھ ریایت کر دیں آئی ایم ایف نہیں کر رہا معافی کے باوجود تو کچھ نہ کچھ تو بڑھانی ہوگی اور اس کے بعد مہنگائی کیا صورتی حل ہوگی یہ آپ خود مجھ سے بہتر سمجھ لیں اچھا جناب اب مشریز زیادی صاحب کہنے جی بریکنگ بیس کلو آٹے کا تھیلہ اوسط چار سو تین روپے پچاسی پیسے مہنگا زندہ مرغی تیتیس روپے ستاسی پیسے آلو دو روپے چالیس پیسے جس کے بارے میں زرداری صاحب کہتے ہیں جی آلو ٹیمانٹر میں تو اسی رئی آیا ہوں تو وہ سن لیجئے آلو دو روپے چالیس پیسے پیاز تین روپے سینتیس پیسے فی کلو انڈے سات روپے سولہ پیسے دال مسور دس روپے اسی پیسے دال چنہ تین روپے اسی پیسے چاول لیسن دودھ دہی گھی اور خردنی تیل بھی مہنگا ہوا ادارہ شماریات یہ کہہ رہا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں یہ افیشل فگرز ہیں سرکاری ادارہ شماریات کے کہ جناب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نون لیگ اب ان حالات کی وجہ سے دستو گرے باہ ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو کیمپس بن گئے ہیں نواز شریف ان کا کیمپ کہہ رہا ہے کہ بجٹ دو اور نکلو بجٹ دو اور نکلو جبکہ شہباز شریف اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصلاحات وہ اصلاحات جو ہمیں آئندہ کے کیسز سے بچا سکیں موجودہ کیسز ہمیں نکال سکیں وہ کر کے ہم نے نکلنا ہے ورنہ یہ نہ ہو عمران خان دوبارہ آ گیا تو پھر وہی کام شروع ہو جائے گا کچھ ایسا تو کر جائیں اس کو کچھ وقت تو لگے یا ہم جان تو بچا سکیں لیکن نواز شریف کہہ رہے ہیں تب تک ہماری سیاست ختم ہو جائے گی تو اس پر اب شدید لڑائی ہو چکی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس کے باوجود کہ ساری کابینہ لندن میں بیٹھی ہے اچھا جناب زرداری صاحب کے اور جملے سن لیجئے جن سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے موجیں لگ گئیں ان کی کہتے ہیں بائیڈن تو میرا دوست ہے واہ جی واہ واہ اور ان کا دوست ہے تو مراصلہ آتا تو شاید ان کو پہلے بتاتا زرداری صاحب نے جو فیض حمید صاحب کے حالے سے کہا کہ فیض حمید اس کو تو کھٹے لنے لگایا گیا ہے اس سے دیکھئے کہ کیا ہوا کہ اب فوج کی طرف سے بیان آ گیا کہ بس کر دیں آپ بہت ہو گیا تو وہ بھی ڈنٹ پڑھ رہا ہے زرداری صاحب کو موجودہ حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ ان کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں جی اوہ یہ بات کر دی وہ کر دی یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یہ اداروں کے خلاف ہے اچھا وہ کہیں کوئی بات اشاروں کے نام میں کہنے ہیں اس کی تشریح کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی تشریح کر کے یہ براہ راست نام لے کے لے کر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی برہ سے بھی جناب سبد کا پیمانہ لبریز ہو گیا فوج کا اور وہاں سے بھی یہ بات آگئی کہ ہم سب ایک ہوتے ہیں یہ کام نہ کیا جائے تو زرداری صاحب نے اس طرح بیان دیکھنے کی فائدہ دے دیا ان کے بیٹے پھر کہاں پیچھ رہتے ہیں انہوں نے کہا جی مارشل لاؤ لگانے کا خطرہ تھا ہمیں ڈرائیا گیا کہ مارشل لاؤ لگ جائے گا یہ بیان نے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ادارے کی طرف اشارہ کریں مارشل لاؤ ادارے نے لگانا ہوتا ہے کسی اور نے نہیں لگانا ہوتا یعنی وہ آگے آئیں گے تو پھر ہی مارشل لاؤ لگے گا وزیر کی دھمکی سے نہیں خالی لگ جائے گا یہ بھی انہوں نے اپنے پاؤں پر کل ہڑی ماری پھر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی عمران خان صاحب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے میں پورے ان کے بیانات دیکھ رہا تھا اب انہوں نے انٹرناشنل لیول پر یہ کہا ہے کہ دیکھیں وبا کے دور میں پاکستان کی کارکردگی کتنی کمال رہی کتنی کمال رہی تو یہ عمران خان کی براہ راست تعریف ہے دیکھیں اگر آپ نے کسی ایک کو جج کرنا ہے کسی شخص کو تو آپ دیکھیں اس کو چیلنج کیا آیا اس کی ایڈمنیسٹریشن پاور اس کی گورننس کو چک کرنا ہے تو چیلنج دیکھیں آپ جس طرح کا چیلنج دنیا بھر میں آیا پاکستان کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی وبا کے حوالے سے کہ جناب ایک ترقی پذیر ملک جو ہے وہ کیا کر کے دکھا رہا ہے پوری دنیا میں ان سی او سی کی تعریف احساس پروگرام اس دور میں جس طرح سے اس نے کام کیا اقمام تحدہ کے لیول پر ورلڈ بینک کے لیول پر ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے لیول پر تعریفیں ہوئیں تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی یہاں سے کسی کو جج کیا جا سکتا ہے اور اس وقت مراد علی شاہ صاحب بلاول کے بے شمار بیانات ہیں آپ دیکھ لیے پیپلز پارٹی کے کہ جناب یہ لوگ ڈاؤن سمارٹ سموٹ کچھ نہیں ہوتا یہ میں نے خود سنے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اب بھی وزرالہ سندھ ہیں اب تو حکومت وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کے ہیں کہہ رہے تھے کہ یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے عمران خرطی صاحب ہمیں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا ان لاکھوں میں جہاں پر وبا ہے زیادہ وہاں پر ہم غریبوں کو نہیں مار سکتے ہم اپنی کالیم کو تباہ نہیں کر سکتے اس طرح سے نہیں چال سکتا یہ فل لوگ ڈاؤن جن ملکوں لگایا معیشت بھی تباہ ہوئی اور وہ حالات بھی نہیں ہوئے تو پھر اس وقت تنقید ہوتی تھی بلاول کہتے تھے کہ تباہی پھیر دی دیکھئے جنہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا وہاں لوگ مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن آخر میں پھر آج بلاول بھٹو بھی مجبور ہوئے ہیں کہ جی عمران خان کی تعریف کریں عمران خان صاحب کے دور میں جو پالسیز ہوئی میری خواہش ہے آپ ضرور اس پر فیڈ بیک دیجئے کہ اس پر ایک پوری ہم ویڈیو بنائیں کہ کیا کیا ایسے اچیومنٹس ہیں جو ان کے دور میں ہوئیں کتاہیاں خامیاں ہوں گی لیکن اچیومنٹس بھی کیا تھیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ویڈیو میں تو جناب اسی کے تسلسل کی وجہ سے تین ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک مہینے میں تین ارب ڈالر سے زیادہ ترسلات زر آئی ہوں پاکستان میں یہ ایک واحد کوئی اچھی خبر نظر آ رہی ہے موجودہ حالات میں اور وہ بھی ایک یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت آئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوگی ایک تسلسل ہوتا ہے وہ میں مسلسل نظر آ رہا تھا اور انڈیپینڈنٹ معاشی مہارین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ آپ عمران خان سے نہیں چھین سکتے گاڑی کی ایکسپورٹ جی اسمبل جو پاکستان میں گاڑی ہوئی ہے چنگان کا یہ کلیم ہے کمپنی کا گجی پہلی دفعہ ہم نے یہاں سے گاڑی اسمبل کر کے کہیں ایکسپورٹ کیا ہے تو پاکستان اب گاڑی ایکسپورٹ کرنے میں لگ گیا اور اس حوالے سے شکریہ وہ بھی ادا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا جی انہوں نے ایسی پالیسیز دی تھی کہ پاکستان میں گاڑییں بنائی جائیں اور پھر وہ ایکسپورٹ کی طرف جائیں تو جناب یہ اس وقت صورتحال ہے کہ جو بھی گیم عمران خان صاحب کے خلاف ایک زرداری سب پہ بھاری نے بنائی تھی وہ انہی کو الٹی نہیں پڑی صرف وہ نون لکھ کے بھی سر پہ پڑ چکی ہے اور ان کے لئے بھی مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور سب کا فائدہ اس وقت عمران خان کو ہو رہا ہے اللہ حافظ